بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسمار آپ دیکھ رہے ہیں من پسند ریسپیز آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے مزدار آلو گوش اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہیں گوش ایک کلو اور آدھا کلو ہڈیاں لی ہیں یہ نلی والی ہڈیاں ہیں دونوں ملا کر ڈیڑھ کلو ہو گئے پیاس دو میڈیم چوپ کر لیں آلو دو میڈیم کٹے ہوئے آئل پونہ کپ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے حلدی 1.5 ٹی سپون لال مرچ 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون کشمیری لال مرچ 1.5 ٹی سپون لسن ایک پوتی چھیل لیں ثابت رکھیں ادرک 1 ٹی سپون بھر کے کوٹ لیں کچری پاودر 1 ٹی سپون ہری مرچیں چار عدد ایک پتیلے میں گوشت اور ہڈیاں ڈالیں اب اس میں پیاس شامل کر دیں ادرک ڈال دیں لسن شامل کر دیں کچری پاودر ڈالیں اور پانی شامل کر دیں پانچ کپ پانی ڈال ہے ہم نے اور ڈھک کر میڈیم فلیم پر پکائیں کہ گوشت کل جائے چین تالیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں پانی کھوشت ہو گیا ہے اب اسے تھوڑی دیر بھونیں اور اسے پانچ سے چھے منٹ بھونیں اور اسے پانچ سے چھے منٹ بھونیں تاکہ پیاس لسن سب اچھی طرح یک جان ہو جائیں یہ دیکھیں گوشت اچھی طرح بھون چکا ہے اب اس میں نمک لال مرش حلدی شامل کریں کشمیری لال مرش گرم مسالہ اور بھونہ کھٹا زیرہ شامل کریں ایک منٹ بھونیں یہ ایک منپرد انداز کی ڈش ہے جس میں ہم نے نلی بھی شامل کی ہے جس سے آلو گوشت کا مزہ دوبالا ہوگا اب اس میں ساڑے تین کپ پانی شامل کریں اور ڈھک کر پچیس منٹ میڈیم فلیم پر پکائیں یہ دیکھیں پچیس منٹ ہو گئے ہیں آئل سیپریٹ ہو گیا ہے اب اس میں آلو شامل کریں ہری میرچے ڈالیں مکس کریں اب اس میں تین کپ پانی ڈالیں کہ آلو بھی گل جائیں اور شوربہ بھی بن جائیں اور اسے ڈھک کر میڈیم فلیم پر پکائیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آلو گل چکے ہیں اور ہمارا بہت ہی زبردست آلو گوشت تیار ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اب اسے ڈھنیاں اور ادرک سے گارنش کریں تو تیار ہے ہمارا بہت ہی سپیشل آلو گوشت آپ بھی بنائیں کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پہلا آئیک آن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک ضرور پہنچے اللہ حافظ